دوستو اس وقت کی بہت بڑی قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا دوسرا ونڈے مقابلہ ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گے ٹیم انڈیا ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلنگ کیلئے اور کیا ہونے والی ہے کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہونے والے ہیں پورے وستار سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو آپ کو بھی لگتا ہے کہ دوسرا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا جیت جائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کہے تو دوستو بھارت ایٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز چل رہی ہے اس سیریز کا دوسرا ونڈے مقابلہ آٹھ فروری کو کھیلا جائے گا یہاں ونڈے مقابلہ اوکلینڈ کے ایڈن پارک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ونڈے مقابلے کی شروعات صبح ساڑھی ساتھ بجے سے ہوگی اور آپ اس ونڈے مقابلے کو سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہوت سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو دوستو اس سیریز کا پہلا ونڈے مقابلہ نیوز لینڈ کے ٹیم نے جیت لیا اور اس سیریز میں ایک زیرو سے بڑت بنا لی اب دوستو دوسرا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا کے لیے کرو یا مرو والا مقابلہ ہوگا اگر دوسرا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا ہار جاتی ہے تو اس سیریز میں بھی وہ ہار جائے گی ایسے میں دوستو اگر بات کریں ٹیم انڈیا کی تو پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے اچھا خاصا پردشن کیا تھا لیکن ٹیم انڈیا کے گین بازوں نے بہت ہی زیادہ خراب پردشن کیا تھا خاص طور پر شاردل تھاکور کلدی پیادو ان گین بازوں نے بہت سارے رنس لٹائی تھے اور خاص طور پر ٹیم انڈیا کی فیلڈنگ بھی کافی زیادہ کمزور نظر آئی تھے ایسے میں ٹیم انڈیا چاہی گی کہ دوسرے ونڈے مقابلہ جیت کر اس سیریز کو برابر کیا جائے تو ایسے میں دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر نیوز لینڈ کے ٹیم کے تو نیوز لینڈ کے ٹیم کے بلے بازوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے جس طرح سے روز ٹیلر نے شتکیہ پاری کھیلی ہے ان کے ٹیم کو جیت دلایا ہے وہاں قابل تاریف ہے اور خاص طور پر یہاں پر نیوز لینڈ کے گین بازوں نے بھی اچھا خاصا پردشن کیا ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر اگر نیوز لینڈ کے ٹیم دوسرا ونڈے مقابلہ جیت جاتی ہے تو اس سیریز کو بھی جیت جائے گی تو ایسے میں یہاں پر نیوز لینڈ کے ٹیم دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے اچھا خاصا پریکٹس کر کے آنے والی ہے تو ایسے میں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ دوسرا ونڈے مقابلہ کون جیتا ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ بوس میں ضرور بتائیں کہ دوسرا ونڈے مقابلہ کون جیتے گا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ہونے والے دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے پلینگ لیون کیا ہونے والی ہے ٹیم انڈیا کے وہاں کون سے گیارہ کھلاڑی ہیں جو میدان پر اترنے والے ہیں دوسرے ونڈے مقابلے میں کون کون سے بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں تو چلیے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ایک کھلاڑی کے دوستو آپ سبی کو یہاں پر سلامی بلے باز کے طور پر پرتوی شوہ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتایا دی کہ روہیت سرما جو کہ چوٹ کے چلتے یہاں پر نیوزلینڈ دورے سے باہر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پرتوی شوہ کو ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کے طور پر شامل کیا گیا ہے دراصل دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پرتوی شوہ جو کہ ایک بہت شاندار بلے باز ہیں پرتوی شوہ نے اپنے پہلے ونڈے مقابلے میں اپنا ونڈے ڈیبیو بھی کیا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ان کے بلے سے پہلے ونڈے مقابلے میں 21 گیندوں میں 20 رونوں کی پاری نکلی تھی جو کہ اچھے نہیں ہے لیکن اچھی شروعات دینے کے بعد پرتوی شوہ پویلین لوٹ گئے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دوسرے میچ میں وہ ایسی گلتی کرنا نہیں چاہیں گے کیونکہ دوسرا ونڈے میچ ان کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے اور دوسرے ونڈے میچ میں وہ اچھا پردشن کرتے ہیں تو ٹیم میں ان کی جگہ بھی پکے ہونے کی کوشش ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو یہاں پر پھر سے ایک بار سلامی بلے باز کے رو طور پر آپ سبی کو مہینک اگروال بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پرتوی شوہ کے ساتھ مہینک اگروال نے اپنے ونڈے میچ کا ڈیبیو کیا تھا دراصل دوستو ان کے پاس بھی ٹیسٹ کرکیٹ کا بہت اچھا انبو ہے ٹیسٹ کرکیٹ میں اس بلے باز نے اپنے آپ کو درشایا ہے اس کی قابلیت کی پتا چلتا ہے کہ وہ کس لیول کا بلے باز ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کی پہلے ونڈے میچ میں مہینک اگروال نے اپنے بلے سے اکتیس گیندوں میں پتیس رنوں کی پاری کھیل کر پویلیں لوٹ گئے تھے لیکن وہ ایک اچھے لئے میں دکھ رہتے اور دوسرے میچ میں بھی وہ شاندار طریقے سے بلے بازی کرنے کی کوشش کریں گے ساتھی میں ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بھی میدان پر لڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کپتان ویرات کولی جہاں دوستو کپتان ویرات کولی ٹیم انڈیا کے ایک اہم کھلاڑی ہے جب بھی کپتان ویرات کولی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں اس میچ میں ٹکتے ہیں تو اس وقت ٹیم انڈیا اس مقابلے کو ہنڈرڈ پرسنٹ جیت جاتی ہے ایسے میں ویرات کولی کا چلنا کافی زیادہ ضروری ہے دوستو اب سبی کو بتا دی کہ کپتان ویرات کولی نے اگست دو ہزار انیس کے بعد ونڈے میچوں میں کوئی شتک نہیں لگایا ہے یہ ایک سب سے بڑی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے ریکارڈ ہے کہ یہاں پر ابھی تک ان کو اگست دو ہزار انیس کے بعد ابھی تک ان کے بلے سے ایک بھی شتکیے پاری ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جیہاں دوستو اس کے ساتھ ہی لگاتار لیک سپینر کی گین پر ویرات کولی آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں پہلے میچ میں بھی انہوں نے ایک کاؤن رن بنا کر وہ اس شوڑی کے گین پر آؤٹ ہو گئے تھے ان کے شکار بنے تھے دوستو اب سبی کو بتا دی کہ دوسرے پارے میں اب یہاں پر کپتان ویرات کولی ایک یادگار شتکیے پاری کھیلنے کی کوشش کریں گے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی دوسرے ونڈے ملکہ آپ لے میں شتک لگائیں گے ایک لوتے ایسے بلے باز ہیں جن کی اب نمبر چار پر جگہ پکی بن چکی ہے کیونکہ اس کھلاڑی نے اپنے آپ کو درشایا ہے کچھ ایسا ہی پردشن کیا ہے کہ سبی کا دل بھی اس نے جیتا ہے دوستو اب سبی کو بتا دی کہ ورلڈ کپ دوہزار انیس کے بعد سرے سیئر نے مدکرم میں لگاتار بھارت کے لیے رن بنائے ہیں دوستو اب سبی کو بتا دی کہ ہیملٹن میں اپنے پہلے ونڈے مقابلے میں وہ کریئر کا انہوں نے اپنا پہلا شتک لگایا ہے دوستو سرے سیئر کی ذمہ داری سے بہت شاندار طریقے سے سرے سیئر بلے بازی کرتے ہیں اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت کے مدکرم کی پریشانی بھی اب یہاں پر ٹیم انڈیا کی دور ہو چکی ہے اور یہاں پر ٹیم انڈیا نمبر چار پر سرے سیئر کو کھیلانا چاہے گی اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کیئر لاہول جہاں دوستو اب سبی کو بتا دی کہ ویکیٹ کیپر کی بھومی کا نبا رہے کیئر لاہول بھی بہت اچھا پردیشن کر رہے ہیں تینوں جگہ سے وہاں بہترین پردیشن کر رہے ہیں ایک تو ویکیٹ کیپنگ میں اپنا سو پرتیشت دیتے ہیں مہندر سیہ دھوڑی جیسے ویکیٹ کیپنگ کرتے ہیں بلے بازی میں کوئی کمی نہیں ہے بہت شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں ساتھی میں ٹیم انڈیا کو اگر کوئی کپتانی کے ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہاں کپتانی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو اب سبی کو بتا دی کہ آسٹلیک خلاف سیریز سے ویکیٹ کیپر کی بھومی کا نبا رہے کیئر لاہول نے شاندار پردیشن کیا ہے اور لگ بھگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بہت شاندار لئے میں ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پہلے ونڈے میچ میں ویرات کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے کیل لاہول نے چونسٹ گینڈوں میں اٹھاسی رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھے حالانکہ ویکیٹ کے پیچھے انہیں اور صدار کرنی کی ضرور تھے لیکن جس لئے میں دکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاندار طریقے سے اب اپنا رنگ دکھانے والی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے ونڈے مقابلے میں کہ اللہ الشتق لگا پائیں گے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کیدار زادو جہاں دوستو ٹیم انڈیا میں بڑا بتلا ہوتے ہوئے کیدار زادو آپ سبی کو پھر سے ایک بار نمبر چھے پر بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو کیدار زادو کو پہلے میچ میں گین بازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ساتھی میں بلے بازی کرنے کا بھی موقع ملا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ انہوں نے پندرہ گیندوں پر شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے چھبیس رن بنا کر فینیشر کے بھومی کا نبائی تھے کلدی پیادو اور شاردل تھاکور کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی کپتان ویرات کھولی نے انہیں گین بازی نہیں دی یہ ایک سوچنی والی بات ہوگی اور ہم آشا اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے ونڈے مقابلے میں کیدار زادو گین بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں رویندر جلیجا جہاں دوستو ہاردیک پانڈے کی گئر موجود کی میں رویندر جلیجا بھارتے ٹیم میں آل ڈاؤنڈر کی بھومی کا نبا رہے ہیں دوستو پہلے میچ میں انہوں نے بلے بازی کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا تھا وہاں گین بازی میں ویکیٹ بھی نہیں لیے تھے جہاں دوستو جلیجا کے پردشن میں نیرن طرح تھی کمی یہاں پر محسوس ہو رہی ہے لگاتار وہاں اصفل ثابت ہو رہے ہیں انہیں اپنے پردشن میں یہاں پر سخت بدلاؤ کرنے کے ضرور تھے ساتھی میں ٹیم انڈیا کی طرف سے ویکیٹ لینے کی بھی ضرور تھے دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر آٹھ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آئیں گے محمد شمی جہاں دوستو بھارتے گین بازی ہیملٹن میں پوری طرح سے اصفل ثابت ہوئی تھی دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کیوئی دورے پر محمد شمی پلئر آف دس سیریز تھے دوستو آکلینڈ میں ہوڑے والے دوسرے میچ میں وہاں ٹیم کے شروعاتی ویکیٹ لینا چاہیں گے ساتھی میں ٹیم انڈیا کو بتانا چاہیں گی وہاں کس لیول کے بلے باز ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پہلے سپیل میں وہاں کیوئی بلے باز کا ویکیٹ چٹکانا چاہیں گے ساتھی میں اپنی وہاں پر بھومی کا کس طرح سے ہے وہاں کون سے ستھر کے گین باز ہیں وہاں دیکھنے لائک ہوگا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ محمد شمی اکلوتے ایسے گین باز ہیں جو ٹیم انڈیا کو کبھی بھی یہاں پر ٹیم انڈیا کے طرف سے کھیلتے ہوئے گین بازی کرتے ہوئے مقابلوں کا رخ پلٹ سکتے ہیں ان میں وہاں ہمت ہے ان میں یہاں مادہ ہے کہ وہاں کسی بھی لیول پر یہاں پر گین بازی کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاری کی دوستو یہاں پر آئیں گے نو دیب سینی جہاں دوستو شاردل تھاکور کی جگہ نو دیب سینی کو بھارتیا ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نو دیب سینی نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں اچھی گین بازی کی تھی ان کے پاس اترکت گتی ہے اور یہاں بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ شاردل تھاکور نے پہلے میچ میں نو اہر میں گین بازی کرتے ہوئے اسی رنگ لٹائی تھے تو ایسے میں یہاں پر سوچنے والی بات ہوگی کپتان ویرات کولے شاردل تھاکور کو باہر نکال کے ان کی جگہ نو دیب سینی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اب دوستو بات کر دیں نمبر دس کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں یوجویندر چہل جہاں دوستو ویشوکپ 2019 کے بعد یوجویندر چہل نے بھارت کے لیے ایک ہی ونڈے میچ کھیلا ہے انہوں نے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں انہیں موقع ملا تھا جبکہ کلدی پیادو کو ونڈے میچ کھیلنے کا موقع ملتا ہے پہلے میچ میں کلدی پیادو نے دو وکیٹ لیے ہیں لیکن انہوں نے دس اوہر میں چوراسی رن خرچ کیے ہیں ایسے میں کلدی پیادو کی جگہ یوجویندر چہل کو موقع ملنا لگ بھگتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں جسپرید بومرہ جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پہلے میچ میں جسپرید بومرہ نے بھارت کے سب سے کم رن دینے والے گین باز بنے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ لیکن انہیں ابھی تک کوئی بھی وکیٹ حاصل نہیں موئی ہے دوستو انہوں نے کافی وائٹ گین دے فکی ہے ساتھی میں اس وجہ سے کیوی ٹیم پر دباؤ نہیں بنا پایا دوسرے میچ میں وہ ہاں واپسی کرنا چاہیں گے جسپرید بومرہ ٹیم انڈیا کے ایک بہت شاندار گین باز ہیں انبھوی گین باز مانے جاتے ہیں تو ایسے میں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جسپرید بومرہ شاندار پردشن کرے اب دوستو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کی بیچ ہونے والا دوسرا ونڈے مقابلہ کون جیتے گا کیا ٹیم انڈیا اس سیریز کو جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی نیچے جا کر ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد دوستو بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بس اتنا ہی